موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق روایات کا سلسلہ جاری ہے اس زمن میں آج جو روایت ہم دیکھیں گے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور پھر امام احمد بن حمل نے بھی اسے المسند نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنتیوں میں ادنا درجہ والا وہ ہوگا جو اپنے باغات میں اپنی بیویوں اپنی نعمتوں اپنے خدام کو اور اپنے تختوں کو ایک ہزار سال کے پھیلاوے میں دیکھے گا اور اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا ہوگا وہ جو صبح شام اس کی ذات کے نظارے کرے پھر تلاوت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیہ ناظرہ کہ بعض چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیہ ناظرہ اپنے رب کو دیکھنے والے اب اس روایت میں جو چند ایک نکات آتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جنت میں ادنا جنتی سے مراد باعتبار اس کے جنت کی درجے کے ورنہ جنت میں ادنا تو کوئی بھی نہیں ہے اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے تو اس جنتی کا اپنا رقبہ اور اس کے رقبے میں اپنا سامان پھیلا ہوا وہ بھی اتنا وسیع ہوگا ہے سب سے لویسٹ کیٹیگری میں جو ہوگا اس کا عالم ہی ہوگا کہ اس کے کنارے سے اس کنارے تک انسان ایک ہزار سال میں پہنچے یہ تو ادنا درجے کے جنتی کا رقبہ ہے تو سوچو عالی درجے کے جنتی کا رقبہ کتنا ہوگا تو پھر غور کرو کہ جنت خود کتنی وسیع ہوگی تو ایک ایک بندے کی جنت ہے اور جنتیوں کو رب کا دیدار حضب مراتب ہوگا کسی کو ہفتے میں ایک بار کسی کو روزانہ دو بار کسی کو ہر وقت جیسے دنیا میں بعض لوگ ہر وقت عشق الہی میں محو رہتے ہیں بعض کبھی کبھی اور یہاں جو لفظ ہے نا وجوہ ہوئی یوم اذن تو وجوہ سے مراد ذات ہے اور ناظرہ سے مراد ترو تاز کی ہے جو مومنوں پر نمودار ہوگی جب تک مومن رب کو دیکھیں گے کسی نعمت کی طرف پھر التفات نہ کریں گے ان لمحات میں جب رب کے دیدار میں ہوں گے اسی طرح سننے بی دعود میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابی رزین العقیلی فرماتے ہیں میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قیامت کے دن سب اپنے رب کو خلوت میں دیکھیں گے فرمایا ہاں میں نے عرص کیا اللہ کی مخلوق میں اس کی نشانی کیا ہے فرمایا اے ابو رزین کیا تم سب چودویں شب میں چاند کو خلوت میں نہیں دیکھتے عرص کیا ہاں فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اللہ تو بہت جلالت وعزمت والا ہے تو کیا مانا کہ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن سب اپنے رب کو خلوت میں دیکھیں گے تو ظاہر یہ کہ قیامت کے دن سے مراد وہی فیصلے کا دن ہے کہ اس دن مسلمان رب تعالی کو بیق وقت دیکھیں گے مگر ہر ایک کو رب سے خلوت بھی ہوگی اس کو ایسے ہی معلوم ہوگا کہ گویا یہ تمام معاملہ صرف اسی کے لیے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوم قیامت سے مراد جنت ہو جس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا سوال کا مقصد یہ ہے کہ خلوت اور جلوت یہ دو زدیں ہیں بیق وقت دونوں جمع کیسے ہوگی یہی سبحان اللہ کے ایسے لمحات ہیں کہ بندہ سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہماری اقلوں سے ماورہ ہے اب اس کو ایک مثال سے یوں حل کر دیا میرے پیارے نبی نے کہ چودویں کے چاند کو تم سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر اکیلے دیکھتے ہو اور گویا تمہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف تمہارے ہی لیے نکلا ہے اور اصل میں وہ سب کے لیے ہوتا ہے پر یاد رکھو خالق خالق ہے یہ سمجھانے کو ہے خالق کی صفات کو مخلوق کے ذریعے سمجھانا جائز ہے محض تمثیل ہے تشبیح نہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ لا مثل لہو ولا مثال لہو لا نذیر لہو ولا شبیح لہو نہ اس کی مثال ہے نہ کوئی اس کے مثل ہے نہ اس کی شبیح ہے نہ اس کی نذیر ہے رب تعالی خود فرماتا ہے لئیسا کا مثل ہی شیئن اس کے مثل کوئی نہیں تو وہاں تشبیح کی نفیح ہے لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہے تو یہ اسے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے اسی طرح امام مسلمیں ایک حدیث لاتے ہیں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے فرمایا میں نے اسے دیکھا ہے نور والا ہے تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے تو وہ اس روایت سے بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے پوچھا حل رائی تربکا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے قال نور حضور نے فرمایا وہ تو نور والا ہے میں نے اسے دیکھا ہے تو اس عبارت کی بھی دو قیلتیں ہیں ایک تو ہے نور کی تنوین سے اور انہ حرف استفہام بمعنی کیف اور معنی یہ ہے کہ رب تعالی عزیم الشان نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں ایک معنی یہ اس نور سے نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے اس صورت میں حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جو دیدار کے قائل نہیں ہیں اور دوسری قیلت ہے نورانی جیسے ربانی اور اراہ بمعنی مادی یعنی کہ میں نے اسے دیکھا ہے ایسا دیکھا ہے گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں وہ نورانی ہے اچھا اب بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی قیلت جو ہے وہ بھی دیدار الہی کی نفی نہیں کرتی وہ صاحب سوال کر رہے تھے دنیا میں یعنی زمین پر رہتے ہوئے رب کے دیدار کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیا آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے تو فرمایا وہ نور عظیم میں میں ان آنکھوں سے اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ آنکھیں تو اس نور کی تابی نہیں لاسکتی تو حضور نے رب کا دیدار کیا ہے میراج کی رات اس وقت آنکھ ہی دوسرے عالم کی تھی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے تو یہاں پر اس روایت کو بتانا مقصود تھا یہی وجہ ہوتی ہے کہ محدثین شارحین حدیث جب حدیث کی شرع کرتے ہیں تو بعض دفعہ افہام و تفہیم کا فرق ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما قذب الفؤاد ما رہا کہ وہ نہیں جھٹلایا جو دیکھا اور بے شک اس کو دوسری بار دیکھا وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَا تو فرمایا حضور نے رب کو اپنے دل سے دو بار دیکھا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے رَآَهُ بِفُوَادِهِ مَرَّتَيْنِ اور اسی طرح امام ترمیزی کہتے ہیں ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا اللہ تعالی یہ نہیں کہتا کہ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ لیکن اور وہ آنکھوں کو پاتا ہے تو فرمایا تم پر افسوس ہے یہ جب ہے جب رب اپنے خاص نور سے تجلی فرمائے وہ اس کا ذاتی نور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے رب کو دو بار دیکھا ہے وَقَدْ رَآَا رَبَّهُ مَرْوَتَيْن اب اس میں بعض نکتیں ہیں جس پر بات کر لیتے ہیں یہ سورہ نجم کی آیات ہیں بلکہ سورہ نجم کی آیت ہے جس میں میراج میں دیدارِ الٰہی کا عالی درجے کا ثبوت ہے جس میں فرمایا گیا کہ حضور نے رب کو آنکھوں سے دیکھا اور دل نے اس دیکھنے کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی تذدیق کی دیکھا آنکھ نے تذدیق کی دل نے دل کی مدد سے آنکھ نے دیکھا اگر دل آنکھ کو جھٹلاتے تو دل سچا ہوتا ہے آنکھ جھٹی اللہ اکبر چلتی ریل میں آنکھ دیکھتی ہے کہ سامنے کے درخت بھاگ رہے ہیں مگر دل کہتا ہے کہ نہیں بلکہ ریل بھاگ رہی ہے آنکھ جھٹی ہوتی ہے دل سچا ہوتا ہے آیت میں فرمایا کہ آنکھ نے رب کو دیکھا دل نے آنکھ کی تذدیق کی تذدیق کرنے والا دیکھنے والے کا غیر ہوتا ہے دوسری بات حضور نے رب کو اپنے دو بار دیکھا تو اس فرمان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے میراج کی شب رب کو آنکھ سے دیکھا مگر دل کی مدد سے دیکھا اس طرح کے دیدار کے وقت دل ہوش میں رہا آنکھ کی تائید کرتا رہا جناب کریم اللہ کی طرح دل پر غشی تاری نہ ہو گئی مرتین کے معنی ہے بار بار جیسے رب فرماتا ہے یارجع البصر کرتین یارجع البصر کرتین یعنی اپنی آنکھوں کو دوبارہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں میراج کی رات بار بار حاضر ہوتے رہے اسے دیکھتے رہے ایک بار تو ملاقات ہے اول کے وقت اور نو بار نمازیں کم کرانے کے لئے تو یہاں بار بار کا ذکر ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا مذہب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو آنکھوں دیکھا میراج میں اور اسی طرح مدارج میں فرمایا گیا اس رات یا تو آنکھ دل میں تھی یا دل آنکھ میں لہذا چاہے یوں کہو کہ آنکھ سے دیکھا یا یوں کہو کہ دل سے دیکھا مطلب ایک ہی ہے تو قریباً سارے صحابہ کا یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عناس کے فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ماں سوائے ان دو شخصیات کے تمام صحابہ کا اس میں وہی قول ہے جو میں نے آپ سے پہلے بیان کیا اور تیسرا نقطہ جو یہاں آتا ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تو یعنی ترمیزی کی روایت میں فوادی ہی نہیں کہ دل سے دیکھا بلکہ یہ ہے کہ اپنے رب کو دیکھا ترمیزی کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں تو اس لئے حضرت اکرمہ نے سوال کیا جو اس روایت میں آتا ہے تو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قد قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے یعنی اے صحابی رسول اور اہلِ بیتِ نبی آپ تو کہتے ہیں کہ حضور نے رب کو آنکھوں سے دیکھا مگر قرآن یہ فرماتا ہے آپ کا کلام قرآن کے خلاف معلوم ہوتا ہے خیال رہے کہ حضرت اکرمہ نے رویتِ بصر اور ادراکِ بصر میں فرق نہیں کیا آنکھ کا دیکھنا اور ہے آنکھ کا پانا یعنی اسے اہاتہ کرنا گھیرنا کچھ اور چیز ہے ہم سمندر زمین آسمان کو دیکھتے تو ہیں مگر ان کا اہاتہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں اتنی لمبی چوڑی ہیں تو حضور کیا آنکھوں نے رب کا دیدار کیا اس کا اہاتہ نہیں کیا جنتی مومن رب کا دیدار کریں گے اس کا اہاتہ نہیں کریں گے یا الپسار سے مراد مراد دنیا کی آنکھ ہے یا اس سے مراد کفار کی آنکھ ہے غرض یہ کہ یہ آئے مبارکہ کے مانی بہت سارے اچھا اسی طرح جو اس میں اگلا نقطہ ہے فرمایا تم پر افسوس ہے اور یہ جب ہے جب رب اپنے خاص نور سے تجلی فرمائے جو اس کا ذاتی نور ہے تو یعنی لوگ اللہ کو جب دیکھ سکتے ہیں جب وہ اپنی تجلی ان کی برداشت کے قابل فرما دے اگر اپنی ذاتی تجلی فرما دے جیسا وہ ہے ویسا ظاہر ہو تو لوگ کیا اور چیزیں بھی فنا ہو جائیں تو خیال رہے کہ یہ گفتگو مومنین کے دیدار کے متعلق ہے حضور نے تو عین ذات دیکھی جیسا رب ہے ویسا دیکھا اگر وہ تجلی خدا ہے تو یہ دیدہ مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب کچھ جھیل سکتی ہے کہ رب نے ان کی تخلیق ہی ایسی فرمائی کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میرے مثل تم میرے مثل میں تمہارے مثل تو نہیں ہوں میں تمہارے جیسا تو نہیں ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو یہ بڑے دقیق نکتیں ہیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس سے اپنے عشق رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے بات کریں گے دیدار رب سے متعلق چند اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے درس میں اپنوں اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بھور گاتو اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں